ملک الموت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیارے دوستو جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے ملک الموت تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے ملک الموت بولے روح قبض کرنے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا ملک الموت بولے آنک کے موسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے موسے خدا سے تقلم کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں آنکھ سے نکال لوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے انہوں نے کہا اچھا ہم پیر کی راہ سے نکال لیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر کوہے تور پر گیا پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کرنے گا بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا اے اسرائیل کتنے ہزار قلام میں نے خدا سے بلا واسطہ بغیر کسی شخص کے بیچ میں آئے کیے کوئی بیچ میں واسطہ نہیں تھا بس آپس کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا ابھی اللہ تبارک و تعالی سے میں نے سوال کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے میرا ابھی ایک سوال باقی ہے ملک الموت یہ سن کر چلے گئے جناب باری تعالی میں ارز کی کہ خدایہ تجھ کو تو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے فوراں بول اٹھے اے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنہ رکھتا کہ میں کوہی دور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا قلام سو ہزار جان میری فیدہ تیرے قلام بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہی دور پر جا کر ارز کی خدایہ میں اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی اس کو تُو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی میں حلال دیجی کیونکہ میری امت نا توا ہے بس ندا آئی اے موسیٰ زمین پر اسا مارا جب زمین پر اسا مارا تو پھٹ کر دریہ نکلا پھر حکم ہوا کہ دریہ میں اسا مارا جب دریہ میں اسا مارا تو اس کے اندر سے ایک سیاہ پتھر بہت پھر گا پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر اسا مارا جب پتھر پر اسا مارا گیا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اس میں ایک کیڑا نکلا اور وہ کیڑا موں میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا اے پروردگار تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے کہ میں کدر ہوں اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے کسی کو محروم نہیں رکھا اور بھوگا نہیں رکھا تونے کسی اپنے فضل و قرم سے بس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ قارے دریائے تحت السرام میں پتھر کے اندر قیڑے کو بھی میں روزی پہنچاتا ہوں اس کا بھی میں نہیں بھولا تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہی تور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ سات آدمی ایک قبر کھوت رہے ہیں ان سے پوچھا تم کس واسطے کی قبر کھوت رہے ہو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے یہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے ایک بار تم قبر میں اتر کر دیکھو تو کہ تمہارے قبر کے برابر یہ قبر جو ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہو چکی ہے کہ نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا یہ کیا خوب چگہ ہے کاش یہ قبر میرے لیے ہوتا تو کیا خوب ہوتا اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لاکر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے اس کو سنگا اور فورا جہاں بحق تسلیم ہوئے فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر بہشت کا قفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے جب اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ نے ان کو ایک تماشا مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی پھر اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہے موسیٰ تم کو حیات دنیا منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہیں یعنی کتنے بال آتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا میرے مولا میں نے کر لیا اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اتنی ہی عمر دے گی جتنے تم نے بالوں پر ہاتھ پھیرا ہے اتنے سال تم زندہ رہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا تو ہے تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض اور حضرت موسیٰ کی عمر ایک سو پچاس برس ہوئی تھی بعض روایات میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد